بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک طرف تو ترکی میں یوکرائن اور روس کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہیں جبکہ دوسری جانب امریکہ کا یوکرین پر جراسیمی ہتھیاروں سے حملہ ہوا ہے جبکہ الزام روس پر لگا دیا گیا ہے روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے امریکہ کو ننگا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تم پر ایسا وار کروں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی پیوٹن کی دھمکی کے بعد یورپی ممالک کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں پیوٹن کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ امریکہ کی جانب سے پیٹریوٹ ڈیفینس سسٹم کو روس کے ہمسایہ ملک پولینڈ میں تائنات کر دیا گیا ہے اور اس ائر ڈیفینس سسٹم کو پولینڈ میں لگانے کا مقصد کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ امریکہ کے ارادے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے امریکہ کو عالمی سطح پر رد عمل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور اس کی سپر پاور ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو امریکہ نے بھی روس کے ساتھ فائنلی دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے چاند دن پہلے روس نے خبر بریک کی تھی اور انہوں نے تمام شواہد عالمی میڈیا کے سامنے پیش کیے تھے کہ امریکہ یوکرین میں بائیولوجیکل ویپنز تیار کر رہا تھا روسی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ امریکہ یوکرین میں بائیولوجیکل ویپنز تیار کر رہا تھا اس حوالے سے پتا چلا ہے کہ انتراکس اور دیگر طباق ان ہتھیار تیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مستقبل میں ان جراسیمی ہتھیاروں کو روس کے خلاف استعمال کیا جا سکے لیکن اب امریکہ کی جانب سے الٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ روس یوکرین میں کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کرنے والا ہے امریکہ نے روس کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ یوکرین میں بائیولوجیکل ویپنز کے پروگرام کی مدد کر رہا تھا امریکہ کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے لگائے گئے الزامات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ موسکو جلد ہی یہ ہتھیار یوکرین میں استعمال کر سکتا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائیس نے بوت کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ کریملن جانبوجھ کر یہ جھوٹ پھیلا رہا ہے کہ امریکہ اور یوکرین یوکرین میں کیمیائی اور ہتھیاریاتی ہتھیاروں کی سرگرمیاں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ روس یوکرین میں اپنے خوفناک اقدامات کو جواز بنانے کی کوشش میں جھوٹے بہانے گھر رہا ہے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹی جین ساکی نے اس دعوے کو موزائکہ خیز قرار دیتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ اب جب روس نے یہ جھوٹے دعوے کیے ہیں تو ہم سب کو نظر رکھنی چاہیے کہ روس ممکنہ طور پر یوکرین میں کیمیائی یا پھر ہیاتیاتی ہتھیاروں کا استعمال کرے گا یا ان کا استعمال کرتے ہوئے کوئی جھوٹا فالس فلیگ آپریشن کرے گا ناظرین اکرام یاد رہے کہ چھے مارچ کو ماسکو کی وزارت دفاع نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ روسی فوج کو ایسے شواہد ملے ہیں کہ یوکرائیم کی حکومت اور فوج امریکہ کی جانب سے چلائے گئے ہیاتیاتی پروگرام کے نشانات کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے جس کی مالی مدد مبینہ طور پر امریکہ کر رہا تھا نیٹ پرائیس نے کہا کہ یہ روسی معلومات غلط اور سرسر اہمکانہ ہیں روسی وزارت دفاع نے ناقابل تردید ثبوت امریکہ کے خلاف اس حوالے سے پیش کی ہیں کہ امریکہ یوکرائن میں بائیولوجیکل ویپنز بنا رہا تھا ناظرین اکرام حالیہ کچھ عرصے میں ولادی میں زیلینکسی کی جانب سے ایسے ایسے فالس فلیگ آپریشن کر کے ان کا الزام روس پر لگایا گیا اور حیران کن بات یہ ہے کہ زیلینکسی کی جانب سے جس انداز میں روس کی جانب سے حملہ کرنے کی پریڈکشن کی جاتی تھی بلکل اسی انداز میں حملہ ہوتا تھا اور اس کے بعد میڈیا کی وہ زینت بن جاتا تھا اور اس پر مغربی میڈیا میں پروپوگینڈا شروع کر دیا جاتا تھا آج ایک اور خبر سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ روس کی جانب سے بچوں کے ہسپٹل کو نشانہ بنایا گیا ہے مغربی میڈیا نے یہ خبر پھیلائی تھی کہ روس نے بندرگاہی شہر ماریو پول میں بچوں کے ہسپتال اور زچکی کے وارڈ پر بمباری کی ہے جس سے سترہ افراد زخمی ہوئے اور کئی بچے ملبے تلے داب گئے روس نے یکرین کے شہر ماریو پول میں واقعی چلڈن ہسپٹل پر بمباری کے دعوے کو جالی خبر قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ عمارت طویل عرصے سے یکرین کی فوج کے قبضے میں تھی جو پہلے ایک میٹرنٹی ہسپٹل تھا اقوام متحدہ میں روس کے پہلے نائب مستقل مندوب دمیتری پلینکسی نے ٹویٹر میں لکھا کہ اس طرح جالی خبریں جنم لیتی ہیں انہوں نے کہا کہ روس نے ساتھ مارچ کو خبردار کیا تھا کہ ہسپٹل کو فوجی مقاصد کے لیے تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں سے یکرینی فوج مسلسل جنگ فائرنگ کر رہی ہے یہ اکرائنی صدر ولادی میرز لینکسی کے ٹویٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں ہسپٹل کی عمارت کو بری طرح سے تباہ شدہ دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ ظلم ہے ناظرین اکرام اس وقت روس کے خلاف بڑے پیمانے پر امریکہ کی جانب سے نہ صرف پابندیاں لگائی جا رہی ہیں بلکہ حالی اقدامات سے پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ روس کے خلاف بڑی کاروائی کرنے والا ہے ممکنہ طور پر جراسیمی ہتھیاروں کا کوئی حملہ یکرین کے اندر ہو سکتا ہے اگر روس نے جراسیمی ہتھیاروں کا استعمال کرنا ہوتا تو پھر وہ بارہ گھنٹے کی جنگ بندی کا اعلان کر کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے خاص طور پر ان تمام پناہ گزینوں کو روس میں آنے کی دعوت نہ دینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عام شہریوں کی ہلاکت نہیں چاہتے دوسری جانب ولادی میر پیوٹر نے کہا ہے کہ مغرب نے روس پر سخت پابندیاں لگا کر اپنا شوق پورا کر لیا لیکن اب میں مغرب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر روس نے آپ پر پابندیاں لگا دیں تو مغربی ممالک کو سخت ترین مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ پابندیاں لگانے سے متعلق ہم بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں جو مغربی ممالک میں بہت شدت سے محسوس کی جائیں گی وزارت خارجہ کے شعبہ اقتصادی تعاون کے ڈائریکٹر نے کہا کہ روس کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیاں انتہائی خطرناک ہوں گی جو مغربی ممالک کو تباہ کر دیں گی یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز روسی توانائی اور تیل کی دیگر درامدات پر فوری پابندی آئیت کر دی تھی اس سے قبل روس نے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ اور مغربی ممالک نے روس کے خام تیل کی درامد پر پابندی لگائی تو عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت 300 ڈالر فی بیرل تک پہنچ جائے گی ناظرین اکرام واضح رہے کہ 1991 میں سوویت یونین کے زوال کے بعد اس وقت روس کی معیشت کو سب سے بڑے بہران کا سامنا ہے یوکرائنی فوج کے جنرل سٹاف کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر دی جانے والی بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ یوکرین کے کچھ حصوں میں روسی فوج کی پیش قدمی سست ہوئی ہے خرکیف کی جانب روسی فوج کی پیش قدمی کو روکا جا چکا ہے مشرقی یوکرائن میں دفاعی افواج مسلسل روسی حملوں کو روک رہی ہیں گزشتہ دو دنوں کے دوران یوکرائن کے فائٹر جیٹ اور تیارہ شکر میزائلوں کی مدد سے دو روسی ہیلیکاپٹروں اور سیو ٹوئنٹی فائیو تیاروں کو تباہ کیا گیا ہے عزدانہ طور پر یوکرائنی فوج کے اس بیان کی تصدیق نہیں کی جا سکی ناظرین اکرام موجودہ حالات اور امریکہ کی جانب سے روس پر لگائے جانے والے الزامات سے پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ کسی وقت بھی یوکرائن میں کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے عالمی سطح پر روس کو مزید مشکل میں ڈالنے کی کوشش کرے گا موجودہ صورتحال میں اگر ترکی میں جاری یوکرائنی روسی مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو یقیناً اس کے خوفناک نتائج برامت ہوں گے اور یہ جنگ مزید پھیلاؤ کے ساتھ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی